بات سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے تو بات ذرا لائن آف کنٹرول کی بھی آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر بھارت پاکستان کی سرحدوں پر خاموشی ہے پچھلے سال فروری کے مہینے سے دونوں اطراف سے کسی طرح کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی باتچیت کے بعد معاملات کو کافیت تک سلچایا گیا لیکن الیٹ آج کے وقت میں برقرار ہے چونکہ خفیہ ایجنسیوں کو مزید سراغ ملے ہیں اور ایسی جانکاری ہے کہ سو سے زائد ملٹن دراندازی کی فراق میں سرحد پار سے ہو سکتے ہیں جو اس وقت نورت کشمیر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں لشکر جیش اور البدر جو تنظیم ہے اس سے وابستہ ملٹن سرحد عبور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور خفیہ جانکاری جو فورسز کو ملی ہے اس کے مطابق بانڈی پورا کپوارا بارمولا یعنی یہ جو نورت کشمیر کا بیلٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے alert پہلے سے ہی جاری کر دیا ہے کئی تنظیمیں جو کہ اس علاقے کے اندر ایک بڑے منصوبے کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور انفیلٹریٹ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں اور اس بھی ساری صورتحال جو اس وقت ساری صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے پاکستان کے اندر بھی چونکہ سیاسی ادھ میں استقام ہے اور وہاں پر بھی کسی طرح کا فیلحال کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آرہا جس سے بہت یہ مانا جائے کہ صورتحال کافی مستحکم ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں سرحدی علاقوں میں اٹھایا جا سکتا ہے ایسی جانکاری سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے اور ذراعہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک سو بیس کے آس پاس خفیہ جانکاری جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ملٹنس وہ سرحدبور کرنے کی کوشش میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوسر کمپلیکس ہے سونار ہے گھریز کا سرداری علاقہ ہے یہاں پر بھی تقریباً تیس سے پینتیس ملٹنس جو ہیں وہ کراوس آور کرنے کی کوششوں میں ہیں اس طرح کی خفیہ جانکاری ملنے کے بعد جو اس وقت فیلڈ پر کام کرنے والے لوگ ہیں یعنی جو فرنٹ لائن اس وقت ایجنسیز ہیں جن میں آپ بی ایس ایف دیکھتے ہیں جو فرس لائن آف ڈیفنس ہے ریشری رائیفلز مختلف علاقوں کے اندر لو سی پر کام کر رہی ہے آئی بی تک سٹی ہوئی ہے ان ساری ایریاز کے اندر فوج بی ایس ایف اور باقی جو ایجنسیاں ہیں ان میں اسام رائیفلز بھی اس وقت کام کر رہا ہے اور ان سب ہی کو alert مستعد رہنے کو کہا گیا ہے تاکہ کسی طرح کے بھی منصوبے کو یا ناپاک ازائم کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے یہ ساری صورتیال اس وقت بن رہی ہے